عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کے سابق مرکزی حکومتوں اور بہت سی دوسری طاقتوں نے نیشنل کانفرنس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے شیخ محمد عبداللہ کے ویجن کو چیف جسٹس آف انڈیا نے تسلیم کیا ہے انسی نے کبھی بندوق یا کسی بھی قسم کی تشدد کی حمایت نہیں کی جب ہر جگہ بندوق کا راج تھا تین سو ستر ختم ہو گیا کہنے والے لوگ سپریم کورٹ میں سماس شروع ہونے کے بعد اس پر بات کرنے لگے ہیں غلام نبی آزاد کے ہندو والے بیان پر عمر عبداللہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ غلام نبی آزاد نے کس تناظر میں بات کی ہے ان سے پوچھے کہ وہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس تنظیم کو بٹانے میں کوئی قصر واقعی نہیں رکھی گئی ہے جب سے دیکھیں تب سے ہم سالشوں کا مقابلہ کرتے ہیں مکمل کوشش رہی کہ کم سے کم جمع کشمیر کی سرزمین سے یہ ہلکا جنڈا جو ہے یہ پوچھتے ہیں لیکن کچھ تو ہے کہ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود آج بھی لوگ اس تنظیم کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں شاید اسی بات کا ندیجہ ہے کہ آخر کار سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا لاکھ کوششیں بیجوٹی کی ان کے ساتھی پارٹوں کی مرکز کی حکومت کی یہاں کی اڈمنیسٹریشن کی کہ شیر کشمیر کو وہ ضلیل کریں شیر کشمیر کا نام و نشان یہاں کے لوگوں کے دلوں سے ہنگائے ہیں میں کچھ ہم تک اس بات کو اپنی چھوٹی سی کامیابی سبق سکا ہوں کو جو لیڈر کل تک کہہ رہے تھے کہ تین سو سکتر کہیا اس کو بھول جاؤ یہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے انہوں نے بھی یہ کرمت لی ان کی تکریروں میں بھی یہ بدنا آیا آج وہ بھی کہنے کا مجبور ہوئے کہ تین سو ستر جو ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے اس کے ساتھ چھے چھاں نہیں کیا جانا چاہیے تھا بی جے پی جمہ کشمیر کے صدر رویندر رائنا نے کہا کہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے اور سماعت کے طوران کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی غیر مستقم بیان جاری نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہوں بی جے پی لیڈر نے کہا کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کوئی بات نہ کی جائے جس سے امن و امان کے مسائل پیدا ہوں انہوں نے پی ڈی پی اور دیگر پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کیا کہیں گے یہ دورہ کس مرسل کو لے کر ہے آپ کا دیکھئے پورے جمہ کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی میری ماتی میرا دیش یہ کارکرم یہاں سرکار کی اور سے ہو رہے ہیں وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرم تاوی گاؤں گاؤں شہر شہر میری ماتی میرا دیش ان کارکرموں کو لے کر شاندار طریقے سے پہلے ترنگا ریلیز نکالی گئی گھر گھر ترنگا لہرائے گیا اور پھر جو جشن آزادی پندرہ آگست کا دن بڑی شام سے منایا گیا اور یہاں رجوری کے اس بڑر کے ایریے دھانگری کے اندر یہاں کے نوجوانوں نے بھی اس قسم کے جشن آزادی کے کارکرموں میں بڑھ جڑ کر حصہ لیا تو اس سارے بڑر کے ایریے کا سیمہ برتی الو سی کے ساتھ لگے ہوئے ایریے کا میرا اس میں ٹور چال رہا ہے رانہ صاحب تین سوٹر کی سنوائی سپریم کورٹ میں چال رہی ہے جمہو کشمیر میں جب بیجے پی کہتی ہے تین سوٹر جو ہے پوری طرح سے دفن ہو چکا ہے بیڈی پی کہتی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو نئی امید جو ہے وہ جگہی ہے اور نیا سیاسی جو ہے سیاسی شروع ہوئی ہے دیکھیں چونکہ یہ ماملہ زیرے عدالت ہے ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت ہونرے بل سپریم کورٹ کے اندر اس کی سنوائی چل رہی ہے اور جب کوئی بھی ماملہ زیرے سنوائی ہو اور عدالت میں ہو اس وقت کسی بھی پرکار کی بیان بازی کرنا یا کوئی سیاسی تنقید کرنا پلٹیکل سٹیٹمنٹ دینا وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس لیے ایسے موقع پر اس قسم کی کوئی بیان بازی کرنا مجبوط ہے کیس کیا کہیں گے دیکھیں کیسیز جو بڑے بڑے قانون کے دھانشور ہیں لڑ رہے ہیں دونوں طرف سے قانون کے ماہرین اس کیس کو لڑ رہے ہیں ہونرے بل سپریم کورٹ میں پانچ جیجیز کی بینچ ہے جس میں خود ہونرے بل چیف چسٹس آف انڈیا چندرچوڑ جی بھی اس میں ممبر ہیں ان کی دیکھیں کسی بھی سیاست دان کو اشتیال انگیزی نہیں کرنی چاہیے زہر گھول کے سیاست نہیں کرنی چاہیے جب معاملہ زیر عدالت ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی چل رہی ہے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سب کے لیے مانے ہوتا ہے لیکن اس وقت سیاسی تنقید کرنا بیان بازی کرنا جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہو وہ ٹھیک نہیں ہے جمو میں سمارٹ میٹر کو لے کر پردشن ہو رہے ہیں لگے جگہ جگہ پر کیا کہیں گے کتنا بڑا بوجھ جو ہے لوگوں کے اوپر پٹنے والا ہے سمارٹ میٹر دیکھیں بجلی کی سپلائی ٹھیک ہونی چاہیے سمارٹ پاور سپلائی ہونی چاہیے میں نے لفٹیرین گاورنر صاحب کو بولا ہے پہلے سمارٹ پاور سپلائی چوبیس گھنٹے بجلی سنشت کرو پھر سمارٹ میٹر لگاؤ لیکن سمارٹ میٹر بھی وہ لگاؤ جن کی ریڈنگ ٹھیک ہو نیو چٹنے کے لیے راجولی سے میں شکت شرمہ ممتاز کشمیری پندت لیڈر ڈاکٹر اگنی شیخر نے بھی گلام نبی آزاد کے بیان کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ آزاد خود اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے پہلے ہندو مذہب سے اسلام قبول کیا تھا ڈاکٹر اگنی شیخر نے کہا کہ اگر تمام لوگوں میں ایسا احساس پیدا ہو جائے تو مذہب کی بنیاد پر جاری جھگڑے ختم ہو جائیں گے ازیر ایلا اور ڈی پی اے پی کے چیئے پرسند گلام نے بھی آزاد نے کشتوار دورے پہ جب وہ کشتوار دورے پہ تھے کچھ دنوں پہلے تو انہوں نے وہاں پہ ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں جو پہلے سبھی لوگ ہندوئی تھے کیونکہ ہندوئیزم جو ہے اسلام سے پہلے آیا اور کشمیری پنڈتو کی انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بھی سبھی جو لوگ ہیں وہ پہلے کشمیری پنڈت تھے اور پھر وہ کنورٹ ہوئے ہیں اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لئے ہیں پرون کشمیر کے کنوینر کشمیری پنڈت لیڈر اور ایک سکالر ڈاکٹر اگنی شیکر ڈاکٹر صاحب نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لئے شکریہ گلام نے بھی آزاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوزم پہلے آیا ہے اسلامباد میں آیا اور جو جتنے لوگ یہاں ہیں وہ پہلے ہندوزم میں تھے پھر انہوں نے کنورٹ ہو اسلام میں ہوئے ہیں اور یہاں باہر سے کوئی نہیں آیا سارے یہاں کی اب یہ آزاد شب نکال دو تو ان کا نام کیا ہے گلام نبی بھٹ اور جن سے آپ بات کر رہے ہیں اگنی شیکر میرا بھی سرنیم بھٹ ہے میں بھٹ ہوں وہ بھٹ تھا فرق اتنا ہی ہے اور یہ بہت سواغت یوگی ہے کہ گلام نبی بھٹ آزاد صاحب اس کو آج پہلی بار بہت سے نہیں مان رہے ہیں میرے سامنے انہوں نے مشری والا کیمپ میں بحشن دے رہے تھے انہوں نے کہا تھا دو دائی سو سال پہلے اب تو وہ چھے سو سال کہتے ہیں لیکن ڈائی سو سال انہوں نے میرے سامنے کہا ڈائی سو تین سو سال پہلے ان کے جو پوروچ انسسر سے وہ کوکرناگ اندناگ سے آ کر کشوار سائیڈ پہ کانو اٹھ ہو گیا اور اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو وہ ایک ویو تھی ایک زورس کی کشمیری پنیت بھاگ کر جانچ پانے کے لیے آئے تھے لیکن یہ ماننا ایک بہت بڑی بات ہے جبکہ آپ کے یہاں نگیشن ہے نگیٹ کرتے ہیں اپنے روٹس کو ماننے کی یہ اس کا سواگت کیا جانا چاہیے یہ ایک طرح کا ایک انڈیکیشن بھی دے رہے ہیں اور پولٹیکل معنی اس کے کیا ہو سکتے ہیں اس پر میں نہیں جاؤں گا لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے انسسٹرز کے لیے ٹربیوٹ ہے ان کا یہ ماننا کہ ہم بھی کشمیری پنیت ہی تھے اور سات سو کیا تیرہ سو انتالیس میں کشمیر میں مسلم شاسن کی شروعات ہوئی اور انتیم جو مہارانی تھی وہ کوٹہ رانی تھی جس کو آپ نے کشمیریوں نے ہمارے پورو جنہیں شرن دی تھی دو تین لوگوں کو اور وہ شرن دینا مہنگا پڑا کشمیریوں کو پہلا تو سوات سے بھاگ کر شہمیر آئے تھے جس کو سلطان کی اپادی سے جس نے دوکھا دیا کوٹہ رانی کو مارا اور سنبل جو میرا پیترک گاؤں ہیں اسلام شاسن کے روپ میں کشمیر میں آیا ایک شرن اس کو دی تھی دوسرا شرن تھا رینچن کو رینچن کو آپ نے شرن دی تھی گاغنگیر جو آپ کا کنگن سائیڈ میں ہے تو وہ دوسری شرن تھی اس نے بھی بھگاوت کی نمک حرامی کی اس نے شہمیر نے نم رکھا جس نے جس کو آپ نے شرن دیا اسی نے آپ کے پیٹھ میں چھوڑا گھو پا تیسرے بھی ایسی طرح آئے تھے تو اس لیے تب کی تب ویو چلی کنورشن کی اور یہ کنورشن کوئی ویل پھول پیار سے محبت سے ایسا یہ میتھ ہے یہ نیریٹیو گھڑا گیا ہے میں جو بات کر رہا ہوں میں فیکٹ سے بات کر رہا ہوں آپ کو اس کے لیے توفتل احباب پڑنا چاہیے جو ایک مسلم کرونکلر نے ہی لکھا ہے نیوزیٹیو سے بات کرنے کے لئے شکریہ تو دکٹر اگنی شکر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے جو گلاب نے بھی آزاد نے کہا اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک پوزیٹو ایٹماسپر کریٹ ہوگا اور لوگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ ریالیزیشن جب لوگوں میں پن پہ گئے تو جو ایک کمیونٹی کے بیچ میں آپس میں جو کلیشز یا باقی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس سے جو ہے ایک اچھے معاشرے کی تعبیر بھی ہو سکتی اور تعمیر بھی ہو سکتی ہے کیمرمن آشو کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمعو خبروں کا زلزلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک